السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے آمین بقرائید کی آمد آمد ہے اور ہم بنا رہے ہیں بقرائید سپیشل ریسپیز آج ہم لے ہیں کیمے والے پراتھے آپ کیمے والے نان بھول جائیں اور گھر پر کیمہ پراتھا بنائیں جو کہ بہت ہی لذیذ خستہ اور موت ملٹر تیار ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف سب سے پہلے ہم نے پراتھوں کا سپیشل آٹا گوند لینا ہے جس کے لیے ہم نے ایک کلو میدہ لیا ہے اور ایک پاؤ یعنی 250 گرام گھر کا آم آٹا لیا ہے آدھا کپ چینی میں پانی شامل کر کے چینی کو ملٹ کر کے رکھ دیا ہے تین چوتھائی کپ یعنی پونا کپ لیے ہم نے میلٹڈ گھی دو ساشے لیے ہم نے ملک پاورڈر دو عدد انڈے اور دو ٹیسپون نمک اب یہ تمام چیزیں میدے کے اندر ڈال کر مکس کر لیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر میدہ گون کر ایک طرف دھک کر رکھ دیں پراٹھے بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو کیما لیا ہے اور اسے چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیا ہے یہاں پر دیکھیں بہترین سا کیما چوپ ہو گیا ہے آدھا کلو پیاز لے کر انہیں چوپ کر لیں اور ہاتھ کی مدد سے ان کا پانی اچھی طرح نچوڑ لیں ایک کپ ہرہ دھنیا لینا ہے اور یہاں پر ہے تمام مسالہ جات دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی سبز مرچ دو ٹیسپون گرم مسالہ دو دو ٹیبل سپون لیا ہے بھونا زیرہ سکھا دھنیا اور کٹی لال مرچ بلکل تھوڑی سی لیے ہم نے اجوائن اور دو ٹیسپون نمک آپ تمام مسالہ جات اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں اب کمے میں تمام مسالہ جات اور دو عدد انڈے بھی شامل کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کو بہترین سزائقہ دینے کے لیے آپ کمے کے امیزے میں ایک پیکٹ ملک پاوڈر بھی شامل کر دیں اب آپ نے میدے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے ہیں اور ان کی چپاتیاں بیل لینی ہیں کمے کی فلنگ کریں اور دوسری چپاتی اوپر سے ڈال کر اچھی طرح کورنر سیل کر دیں اس کے بعد اسے بیل لیں اور فرائی کرنے کے لیے تبوے پر ڈال دیں یاد رہے کہ پراتھے آپ نے گھی میں ہی فرائی کرنے ہیں کیونکہ گھی میں فرائی کی ہوئے پراتھے زیادہ خستہ بنتے ہیں دونوں طرف سے اچھی طرح پرائی ہو جائے تو اسے تبوے سے اتار لیں اور جناب پراتھے کھانے کا مزہ تو گرم گرم تبوے سے اترتے ہوئے ہیں آپ اسے ہمیشہ گرم گرم پیش کریں یہاں پر دیکھیں مزیدار اور خستہ کیونکہ پراتھا تیار ہے آپ اپنی بکرہ ہیت کے ڈیشز میں اسے بھی ضرور شامل کریں سو ویورز کیسے لگی آپ کو ہماری کیونکہ پراتھا کی ریسپی ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ